بھارت میں لوگوں کے پاس پیسہ لگاتا اور وڑتا جا رہا ہے مطلب امیر ہوتے جا رہے ہیں لگوگ ہر کوئی جس وجہ سے لوگ اپنے سواست پر ویدھیان دے رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ پیسہ کما رہے ہیں وہ کس کام کا اگر ہمارا بوڈی زہی نہ رہے گا جس وجہ سے کیا ہو رہے گی ٹائم ٹائم پر لوگ بوڈی چیک اپ کراتے رہتے ہیں جس کا سیدھا سیدھا پروفٹ ہو رہا ہے پیثلوجی لیبز کو کیونکہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی بوڈی کا چیک اپ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے آپ کو کوئی بیماری یا کوئی پرابلم ہے یا پھر نہیں ہے آج کس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک پیثلوجی لیبز سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کتنا انویسٹمنٹ آنے والا ہے کتنی ارننگ آپ اس میں کر سکتے ہیں کون کون سے لائزنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کیسے آپ اسے شروع کر سکتے ہیں ٹوٹل پانچ پوائنٹس پر بات کرنے والے ہیں ان پانچ پوائنٹس کو فالو کر کے آپ ایک پیثلوجی لیبز سٹارٹ کر سکتے ہیں ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈز میران آمین اوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ مینے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں سو لیٹس کیٹ سٹارٹ ایڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے کون کون سے لائسنس ریکوائیڈ ہوں گے اگر آپ ایک پیثلوجی لیبز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کے پاس جی ایش ٹی نمبر موجود ہونا چاہیے تو آپ کو جی ایش ٹی ریجسٹریشن کرا لینا ہے یہ ایک مہتوکون چیز ہے اگر آپ ایک پیثلوجی لیبز سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کی ارننگ بڑے لیول پر ہونے والی ہے دوسری چیز یہاں پر آپ کو شاپ اینڈ اسٹیبلش ایکٹ کے تحت اپنے بزنس کو ریجسٹر کروا لینا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کلینک اینڈ اسٹیبلش ایکٹ کے تحت بھی آپ کو اپنے بزنس کو ریجسٹر کروانا ہوگا اگر آپ پیثلوجی لیبز سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کلینک کا کام لگ بھگ کرنے والے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو ابھی یہاں پر آپ کو کچھ بیسک آئیٹمز خریدنے ہوں گے کچھ بیسک مشینز خریدنی ہوں گے اگر آپ ایک پیتھولوجی لیب سٹارٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کا ریس فریز ریٹر ہو گیا یا پھر انکیوبیٹر ہو گیا آپ کا آٹوکلیو ہو گیا ہیموٹولوجی انیلائزر ہو گیا ساتھ بائیو کیمیسٹری انیلائزر ہو گیا یہ سینٹری فیوز اور اس کے علاوہ کمپیوٹر اور پرنٹر جس سے آپ رپورٹ نکالیں گے یہ کچھ مشینز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے یہ جتنے بھی مشینز ہوں گے ان مشینز کو آپ آن لائن خرید سکتے ہیں انڈیا مال ڈاٹ کوم پر یا پھر علی بابا ڈاٹ کوم سے یا پھر آپ آف لائن بھی اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ باجار میں جا کر آف لائن بھی ان کو خرید سکتے ہیں بھر اگر آپ آن لائن منگاتے ہیں تو آپ کے گھر تک آسانی سے پہنچ جائے گا کیونکہ کئی سارے شہروں میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو بڑے شہر جانا پڑے گا آپ کا جو نیرشت شہر ہے بھڑا جہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتے ہیں بھر اگر آپ آن لائن انڈیا مال یا پھر علی بابا ڈاٹ کوم سے منگواتے ہیں تو آپ کے گھر تک آسانی سے ڈیلیور کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر تھری کی بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ چیز آ جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن آتے ہیں اور ان دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کو چننا ہوتا ہے یا تو آپ کسی بڑے پیتھولوجی کمپنی کی فرینچائزی لے سکتے ہیں برانڈ کی فرینچائزی لے سکتے ہیں وہ فرینچائزی آپ کو خریدنی پڑے گی بھر اس میں پروفٹ آپ کا یہ رہے گا کہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا پڑے گا جیسے نورملی اگر ہم بات کریں کہ آپ اگر خود کا پیتھولوجی لیب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ میری پیتھولوجی لیب ہے یہاں پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بٹ اگر ہم بات کریں کہ کسی برانڈ کی فرینچائزی آپ لیتے ہو تو پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ والا جتنا بھی کام ہے وہ برانڈ خود سمجھے گا اس کو ایڈورٹائز کرنا ہوگا آپ کو صرف لیب رن کرنا ہوگا باقی آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ خود کا ایک برانڈ بنانا چاہتے ہو یا پھر کسی برانڈ کی فرینچائزی لے کر چلنا چاہتے ہو میں بولوں گا کہ آپ خود کا برانڈ بنائیے یہ زیادہ بہتر رہے گا تھوڑی محنت ضرور لگے گی بٹ اگر چل گیا تو ہو سکتا ہے کل کو لوگ آپ کے پیتھولوجی لیب کی فرینچائزی مانگیں آپ سے پوائنٹ نمبر فور میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کتنا ہو سکتا ہے تو دیکھئے ایک پیتھولوجی لیب کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک بیسک کلینک ٹائپ جگہ دیکھنے ہی پڑے گی آپ یہ مان کے رکھ لیجئے کہ آپ نے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے لگا دیا ہے کسی ایک بیسٹ لوکیشن کو چننے میں بیسٹ جگہ کو چننے میں اب اس لوکیشن کو آپ نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں چنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے لگ بھگ ایک سے دو لاکھ روپے لگا دیا ہے اپنی مشینری اور ایکیوپمنٹس خریدنے میں تو آپ کا ساڑھے تین لاکھ روپے سے مان کے رکھ لیجئے چار لاکھ روپے کے بیچ میں انویسٹمنٹ نورملی آنے والا ہے اگر آپ ایک پیتھولوجی لیب سٹارٹ کرتے ہیں اور بہتر ارننگ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو اس میں ہم ارننگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں کما کتنا سکتے ہیں یہ ایک بڑا پوائنٹ آ جاتا ہے تو دیکھئے فل بوڈی چیک اپ کے میں جس ایریا میں رہتا ہوں میں نے جب فل بوڈی چیک اپ اپنے ایریا میں کرایا تھا تو مجھ سے پندرہ سو روپے لیا تھے پیتھولوجی لیب والے نے پوائنٹ نمبر فائیو یہاں پر ہم ارننگ کتنی کر سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایریا پر اگر آپ بڑے سٹی میں ہیں تو آپ زیادہ کما سکتے ہیں نورملی میں اگر اپنے سٹی کی بات کروں تو میرے سٹی میں فل بوڈی چیک اپ میں نے جب کرایا تھا تو مجھ سے لیا تھا پندرہ سو روپے اور اس دن میرے جیسے ہی پانچ لوگ اور تھے مطلب کی چھے لوگوں نے فل بوڈی چیک اپ کرایا تھا ہم مان کے رکھ لیتے ہیں ایوریج کی چھے لوگ نہیں تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سمجھ کر چلنا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو کام پر رکھنا ہے سٹافز کو کام پر رکھنا ہے جن کے پاس سارے ڈاکیمنٹس کمپلیٹ ہو ان کے پاس پوری طریقے سے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ بھی اس لائن میں ہے تو آپ کو بھی پورا ایکسپیرینس ہونا چاہیے بینا ایکسپیرینس کہ آپ اس سے نہیں شروع کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندہ ماترم